کراچی کنگز کی ان ایکسپیرنس نے انہیں کاؤسٹ کیا ان ایکسپیرنس اسپیشلی ان دی کیپٹنسی ڈیپارٹمنٹ محمد عامر ینگ ہیں ان کو ایکسپیرنس نہیں ہے وہ نظر آیا جب بیٹنگ شروع کی ظلمی نے تو اتنا کھل کر نہیں کھیل رہی تھی ظلمی کی ٹیم دونوں ہی اوپنرز فلیچر اور کامران اکمل وہاں محمد عامر نے اپ فرنٹ اچھی بولنگ کی لیکن اس کے بعد محمد عامر منظر سے غائب ہو گیا جب بہت اگریسیو بیٹنگ ہو رہی ت تھی اس وقت میرا خیال ہے کہ محمد عامر کو آنا چاہیے تھا بول کرنے بینگ دی پریمیر فاسٹ بولر آف دی ٹیم اور اس کے باوجود بھی ظلمی کا جو سکور ہے وہ آخر کے اوورز میں اتنا زیادہ نہیں ہوا جیسی ان کو بیس ملی تھی اور اس کا ریزن سیمی ہے کیونکہ وہ ہی وز ناٹ پولی فٹ انہوں نے خود کو پروموٹ کیا سکور اور بھی ہو سکتا تھا ویسے جو سکور ہوا وہ بھی کافی زیادہ تھا اس کا پریشر شروع سے ہی کراچی کنگز پر رہا جس کی وجہ سے دے لاؤسٹ آ دے پلوٹ اور میچ ہار گئے وہ کراچی بھی شاید اور بیٹنگ کی سٹریٹیجی کو اپنی بہتر کر سکتا تھا بابر آزم کا سکور آ اچھا رہا لیکن جو مومنٹم چاہیے تھا شروع سے وہ نہیں ملا کیونکہ فروم دی آن سیٹ ان کو رن ریٹ بہت ہائی چاہیے تھا تو کولن انگرم شاید بہتر چوائیس ہو سکتے تھے کہ وہ آ بیٹنگ کرنے اوپر آتے پت اٹھ سال ڈن ڈسٹڈ ناو لٹ تو لرن فر محمد عامر there and the other chaps and we all now looking forward to seeing a cracker of a game between zalmi and es nuclear